اسلام علیکم میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سادیا میوٹیوب چینل جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نمل خاور کی بہن فضا خاور کی شادی کی تقریبات چل رہی ہیں اور ان کی مائیوں اور مہنڈی کے بعد اب رکستی بھی ہو گئی ہے اور رکستی کی کچھ تصویر جو ہیں وہ نمل خاور کی طرف سے شیئر کی گئی ہیں آج کیسے ویڈیو میں میں بھی وہی تصویر آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ کو شادی کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گی اور حمزہ علی عباسی اور نمل خاور کے بارے میں بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ کو بتائیں گے کہ سب کی ڈریسنگ کیسی ہے آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے تو ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے میری آپ نے اسے چھوٹی سی رکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ لوگ تک پہنچیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے سال نمل خاور کی شادی حمزہ علی عباسی سے ہوئی اور نمل خاور نے صرف ایک ہی ڈرامی میں کام کیا تھا اور اس کے بعد شادی سے پہلے ہی شو بیس کو چھوڑ دیا تھا اور ان کی جو تصاویی تھی وہ سوچل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی لیکن اب جب کہ ان کی چھوٹی بہن کی شادی ہے جن کا نام فیضہ ہے تو ان کی شادی کی تصاویر جو ہیں وہ تو ان کی تصاویر سے بھی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں میں آپ لوگوں کو ترچلوں کہ فیضہ خاور کا نکار جو تھا وہ پہلے ہی ہو چکا تھا اور اگر بات کی جائے ڈرسنگی تو پاکستان میں اور ہمارے کلچر میں جب کسی کی بھی شادی ہوتی ہے خواب وہ امیر ہو یا غریب ہر ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی ڈرسنگ ہی کرے اور یہی حال جو تھا وہ فیضہ خاور کی شادی بار تھا سب کی ڈرسنگ جو تھی وہ ایک سے پڑھ کر ایک تھی نہیں کر رہے تو اب زکستی کے موقع پر حمزہ علی نے بڑی ہی زبدست انٹری دی ہے اگر ان کی ڈرسنگ کی بات کی جائے تو انہوں نے بلیک کلر کی شروارک میز پہنی تھی اور ساتھ بلیک ہی شال تھی جو ان کی پرسنلٹی کو بہت زیادہ ہی گریسفل بنا رہی تھی اور ان پر بہت زیادہ ہی سوٹ کر رہی تھی جو ہیں وہ کچھ حرصہ سے شو بیس سے دور ہیں اور سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ ایک بک لکھ رہے ہیں جس کا موضوع اللہ ہے اور وہ جلد ہی یہ ایک جو کتاب ہے وہ مارکٹ میں آ جائے اور اگر دولہن کی لک کی بات کی جائے تو ان کی لک بھی بڑی ہی زبدست تھی اور دونوں نے ہی سیم کلر کی ڈرسنگ کی تھی دولہا اور دولہن دونوں ہی ماشاءاللہ سے بہت پیارے لگ رہے تھے اور گولڈن ٹچ کے ساتھ ہی ان کی ڈرسنگ تھی تو ان کی تقریبات جو ہوتی ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کے کئی کئی فنکشن ہوتی ہیں اور کئی ہفتوں تک ان کی شادیاں چلتی ہیں آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ لوگوں کو فیضہ کور دولہن کے روح میں کیسے لگی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میر کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ